بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں ہمارا آج کا لیکچر نمبر چار ہے اور صفحہ نمبر سینتیس پہ ہے آج ہم کریں گے اشتداروں کے حقوق کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ حقوق العباد کیا ہے یعنی ہمارے آس پاس کے لوگوں کے حقوق جن کو ادا کرنا ہم پر فرض ہے تو اشتدار کون ہوتے ہیں ہمارے ساتھی ہیں ہمارے والدین کے ہمارے ورشدار ہوتے ہیں اور معاشرتی زندگی میں انسان کا سب سے زیادہ تعلق اپنے خاندان کے بعد اپنے اشتداروں سے ہوتا ہے مابا بہن بائیوں سے ہٹ کے سب سے پہلا باستہ چچا چچی خالہ خالوں ان تمام رشتوں سے پڑھتا ہے اگر ہم تمام لوگ مل کر ان کے حقوق اچھے طریقے صدا کریں گے تو کیا ہوگا خاندان محبت اپنایت والا ہوگا لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ہوگا آپ اس میں نفرت ہے دوری ہے ناراض کی ہے اور آئے دن جگڑے ہوتے ہیں جس سے خاندان کا سکون برباد ہو جاتا ہے قرآن و حدیث میں بہت دفعہ والدین کے بعد رشتاروں کے حقوق کی بات کی گئی ہے قرآن پاک میں شاد ہے اور رشتاروں کو ان کا حق دو آپس نے انتہائی سخت وارنی دی ہے کہ رشتاروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا جنت میں داخل ہونا ہے تو اپنے رشتاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ صرف نمازیں کام نہیں آئیں گی صرف اچھے عمال کام نہیں آئیں گے بلکہ لوگوں سے آپ کے تعلقات کو بھی دیکھا جائے گا زمانوں کو حکم ہے کہ رشتاروں کو ذورت کا خیال رکھیں اگر آپ کے رشتہ دار کم پیسے والے ہیں ان کے پاس روزی روٹی کا سامان نہیں ہے تو کیا ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں یہ بجائے وہ کسی اور سے مانگتے رہیں اب چپکے سشداروں کی مدد کرتے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس میں سشداروں کو لازمی دیں ہم جب زکاة کے مسائل کا پڑھا تو سب سے پہلے کیا پڑھا تھا کہ زکاة کے زیادہ حق دار ہمارے غریب سشدار ہوتے ہیں یہ بجائے غیروں کو دیں سب سے پہلے ہم نے خود سشداروں کے حقوق کو دیکھنا ہے اور ان کو اکھیلہ محسوس نہیں کروانا یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے روتے رہیں پریشان ہو ان کے پاس زمین کو کوئی سامان نہ ہو تو یہ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کون کس حال میں ہے اور کس کی ہم نے کس طرح سے مدد کر دی ہے اور سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کی عزت نفس مجروم نہ ہو کسی کے مدد کرنی بھی ہے تو انتہائی چھپکے سے کریں کہ اگلا انسان لیتے ہوئے شرم سے سر نہ جھکا لے اور اس سے کیا ہوگا اس سے مدد کرنے والے کی عزت بڑھے گی اللہ تعالیٰ بھی اس کا سار دے گا اس کے بعد ہے اسادزہ کے حقوق استاد اور والدین دونوں حسنس لوگ کے زیادہ حق دار ہیں یہ والدین انسان کو آسمان سے زمین پر لاتے ہیں اور استاد انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان سے پہنچاتا ہے یہ بہت سے ایسے عظیم لوگ ہیں جو کہ صرف استاد کی خدمت ویرسے آج بنیا پر راج کر رہے ہیں کئی ایسے حسنیاں ہیں کہ استاد کی وجہ سے آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے ان کا نان تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا گیا ہے استاد کے لئے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک معلم تھے آپ سے میں فرماتے ہیں بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا یعنی آپ اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ ایک استاد ہیں انکہ استاد کیا ہے جو انسان کی رگ رگ سے واقف ہے وہ جانتا ہے افلان شاگتی کیا ضرورت ہے افلان شاگت کو کیسے پڑھانا ہے وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ انسان کی تربیت کرتا ہے اس کی ذہنی نشو نما میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی ستم فرماتے ہیں تیرے تین باپ ہیں ایک وہ جو تجھے عجم سے وجود میں لیا دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی تھی تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا یعنی استاد بھی آپ کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے یعنی والدین کی حیثیت رکھتا ہے اور معلم کی حیثیت علم کی بارش کیسی ہے اور طلبہ کی زمین کیسی یعنی استاد کیا ہے بارش برساتا ہے اور طالبات کے طالبین اس سے پانی ہسنے کرتے ہیں اسے سہراب ہوتے ہیں اسے سرزبز و شاداب ہوتے ہیں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جو استاد کے بارے میں ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھا دیا گویا وہ میرا آقا ہے یہ استاد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے ایک خلیفہ تھے حارم رشید جو دیکھتے ہیں کہ ان کے دو بیٹے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں استاد کے جوتے اٹھانے پہ ایک کہتے ہیں میں اٹھاؤں گا ایک کہتے ہیں میں اٹھاؤں گا تو یہ ایسی ہستیاں ہیں جو استاد کا احترام کر کر بلند ترین مقامات پر پہنچی ہیں تو استاد وہ ہستی ہے جو ہر طالب علم سے مخلق ہے تو ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے استاد کا احترام کرے اور ان کو ان کے حقوق ادا کرے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمسائیوں کے حقوق ہمسائیوں کے حقوق دیکھیں جدار ہمارے بہت دور دور رہتے ہیں ہمارا سب سے پہلا واسطہ ہمسائیوں سے پڑھتا ہے چنانچہ اسلام نے اس کا بہت بڑا زور دیا گیا اب پڑوسیوں کی تین قسم کی اقسام ہے کچھ پڑوسی ایسے جو رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اکثر لوگیں گھروں کے ساتھ یہ خالہ کا گھر ہے مامو کا یہ جا جو گھر ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں پڑوسی بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں دوسرے کون سے غیر رشتہ دار پڑوسی یعنی آپ کی کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن آپ صرف پڑوسی ہیں اس میں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں عیسائی کوئی بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جن سے عارض تعلقات قائم کی جائیں کچھ وقت کے لئے جیسے ہم پیشہ ہم جماعت یا شریک سفر افراد رہے ہیں مطلب دیکھیں اگر ہم نے کوئی سفر کیا ہے بس میں جا رہے ہیں گاڑی میں جا رہے ہیں تھوڑی در جو منتہ ساتھ لے گا وہ کیا ہوگا ہمارا شریک سفر ہے اور کلاس کے بچے آپس میں بھی اس طرح سے ہم جماعت ہیں تو اسلام میں متعدد مقامات پر اس بارے میں وضاحت کی گئی ہے آپ صرف فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں جو ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہو کر شکم سیرو یعنی خود تو آپ نے اچھا اچھا کھا لیا آپ کو علمی نہیں کہ آس پاس کے لوگ بھوکے سو رہے ہیں اگر پڑوسی کی مدد کو زود پڑے تو اس کی مدد کرو کرس مانگے تو دو محتاج ہو جائے تو اس کی مالی امداد کرو بیمار ہو تو علاج کرو مل جائے جنازے کے ساتھ قبرستان جاؤ اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرو اسے کوئی اعزاز یعنی کوئی کامیابی ہوتی ہے تو اسے مبارک بات دو مصیبت میں مقتلا ہے ہمدردی کرو بغیر اجازت اتنی اونچی دیوار نہ کرو اس کے لئے روشنی اور ہوا رکھ جائے کوئی میوہ یا سوغات بغیرہ لاؤ تو اسے بھی بھیجو اب یہ حدیث ہے دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگیں کام کرتے ہیں ہم ایسے کام کرتے ہیں دیکھیں کوئی پوٹ کی ہو جائے ہم لازمی جاتے ہیں ہمارے گھر والے جاتے ہیں کوئی کامیابی حاصل کیے کچھ نئی چیز لیے ہم مبارک بات دینے بھی جاتے ہیں کھانا پینا بھی بھیجتے ہیں لیکن آئندہ کیا بات ذہن میں رکھنی ہے حدیث کو سامنے رہ کر یہ تمام کام کرنے ہیں تو حدیث کو رہ کر یہ کام کریں گے تو کیوں ہوگا سواب دبنا ملے گا اور خب کو بھی اچھا محسوس ہوگا یہ کام تو ہم پہلے بھی کرتے ہیں لیکن اچھی بات کیا ہوگی ہم حدیث کو سامنے رہ کر یہ تمام کام کریں اس کے بعد ہے غیر مسلموں کی حقوق اب غیر مسلم جو ہوتے ہیں ان کے لئے سختی سے ممانعت ہیں اللہ فیماتے ہیں کہ تمہارے ہرگز دوست نہیں ہے ان سے دوستی نہ کرو لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ان کے حقوق پورے کرنے دوستی بے شک نہ کریں لیکن ان کو تنگ مت کریں بلا وجہ کی ان کے مسئبت نہ ڈھائیں ان کو ان کی مذہبی آزادی دیں وہ جیسے اپنی عبادت کرتے ہیں ان کو کرنے بھی جائے یہ صرف اسلام ایسا دی ہے وہ جو کہتے ہیں بے شک دوستی نہ کرو لیکن ان کو ان کے جائز حقوق دو حضرت اللہ فرماتے ہیں اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو یعنی بے شک وہ آپ کے دشمن ہیں لیکن انصاف کا تقاضہ کیا ہے کہ ان کے لئے بھی اچھائی کی کوشش کی جائے اسلام کیا سے چاہتا ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے تمام مریض برابر ہیں چاہے کوئی گوڑا ہے جوان ہے امیر ہے غریب ہے تو ایسی ہماری لیے تمام لوگ ہونے چاہیے ہم نے تمام لوگوں کو اس طرح سے پیش آنا ہے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ بڑائی تصدوب کرنا ہے تو بچوں یہ ایسی باتیں ہیں جو آج ہم نے پڑی ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں تو آج آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اگر کسی بچے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں